اور اس بیج بھوبا سے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دراصل لوگ سبھا چناؤں سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی کی جو سوچی ہے وہ 29 فروری کے بعد کبھی بھی جاری ہو سکتی ہے دیکھیں کہا یہ بھی جارہا ہے کہ ویدان سبھا چناؤں والا فارمولا اس بار بی جے پی اپنا سکتی ہے جیسے کہ ویدان سبھا چناؤں میں امیدواروں کی جو سوچی ہے وہ ایلیکشن کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی جاری کر دی گئی تھی اور وہی فارمولا اس بار بھی اپنایا جا سکتا ہے لوگ سبھا چناؤں سے جڑی یہ بڑی خبر ہے بی جے پی کی لوگ سبھا ٹکٹوں کو لے کر کے بڑی خبر کی ایم پی کے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری ہو سکتی ہے 29 فروری کے بعد کسی بھی دن لسٹ آ سکتی ہے آدھا درجن سیٹوں پر نام مانا جا رہا ہے کی تقریباً تہے اور جلدی اس کو لے کر لسٹ جاری ہو سکتی ہے اور دیکھئے کہ اندریہ جو بھاجبہ مکھیال ہے وہاں پر بھی بیٹاک ہو رہی ہے ایم پی کی بیٹاک ہو چکی ہے راڈیستان کی بیٹاک ہو رہی ہے تو اب مانا جا رہا کہ وہاں پر ایک طریقے سے ناموں پر انتیم مہر لگ بھی گئی ہے درجن بر سے زیادہ موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں نیوز اسٹیٹ نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کل جب اس پورے ماملے میں جانکاری مل رہی تھی کل جو پور گروپ کی بیٹاک تھی تو مانا جا رہا تھا کہ یہ اہم اور کڑا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ فیڈبیک دیئے گیا ہے ڈیمیج کنٹرول کے لیے کئی ٹکٹ کاٹے جا سکتے ہیں اور یہی خبر ستروں کے حوالے سے مل رہی ہے کہ آدھا درجن بھر سے زیادہ موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کر سکتے ہیں کئی سیٹوں پر نئے چہرے بیجے پی اتار سکتی ہیں مائلہ کو موقع دے سکتی ہیں اور کل ڈلی میں کیدری چناؤ سمیتی کی بیٹھک میں فائنل چرچہ ہو جائے گی تو یہ بڑی خبر اپنے آپ میں لوگ سبا چناؤ سے جوڑی ہوئی اور ہمارے ساتھ گوپال سے ہماری بیرو چیف سندیب عمر کر اس وقت اس خبر پزادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں سندیب دیکھئے ہم نے کل جب آپ جانکاری دے رہتے تو آپ نے یہ جانکاری دی تھی کہ کئی سانسدوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں کئی کے بدلے جا سکتے ہیں وہ مائلہ کو موقع مل سکتا ہے اب جو یہ خبر آ رہی ہے اپ ڈیٹ ابھی بھی فائنل بور لگنی باقی ہے لیکن کچھ کچھ بہی سنکیت مل رہے ہیں بلکل وہی ہے اور چونکہ مدی پردیش کے سارے نیتہ دلی بہت چکے ہیں اور سینئر لیڈر سے بات کر چکے ہیں کینڈری چناؤ سمیتی کی آپچار ایک میٹنگ میں سے کل ہونی ہے لیکن آج جو بی جے پی نیتہوں کو سنکھیت ملے ہیں اس میں پندرہ سانسدوں کا ٹکٹ کٹنا لگ بھگتا ہے ایک ترجن سے زیادہ موجودہ سانسد اب اس پار چناؤ نہیں لڑپائیں گے ان کی جگہ نئے چہرے ہوں گے اور ایسے کئی پرمک سیٹے ہوں گی کئی بڑے چہرے ہوں گے کئی بڑے نام ہیں جو برسوں جو بئی سالوں سے سانسد ہیں لیکن بدلی ہوئی بی جے پی کے دور میں اس پار نئے چہروں کو موقع دیا جائے گا اور نئے چہروں کی پینل بھی تیار ہے ویسے ایک ایک لوگ سبا سیٹوں پر تیس سے چالیس نام بھی کئی سیٹوں سے نکل کر سامنے آئے ہیں پندرہ سے بیس نام آئے ہیں لیکن دلی میں جن ناموں پر چرچہ ہو رہی ہے وہ اس میں دو تین سے چار پینل بنا کر مدھے پردیش بی جے پی لے گئی ہے جو کمبیر نام ہے جو چناؤ لڑنے لائک ہے جو چناؤ جیت سکتے ہیں ان ناموں پر چرچہ ہوگی اور بہت امیر ہے کہ کل شام تک انتیس پروری کی شام تک سب کچھ تیہ ہو جائے گا اور کئی سیٹوں پر لگ وقت آدھا درزن سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار تیہ کر کے چھیک ہے آپ نظر بنا لے گی گسندیب پھر آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ کے جورتے رہیں گے فران کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور چلے رکھیں گے آپ